رجب طیب اردوگان رائے سٹوڈیو کے معزز دوستوں کو رائے دانش کی جانب سے سلام علیکم 26 فروری 1954 کو پیدا ہونے والا مرد مجاہد کیسے استمبول کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے سر پر کفن باندے نکل کھڑا ہوگا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا دشمن ترکی کی فضاؤں کو کسی کی سوچ سے بھی زیادہ پراغندہ کر چکا تھا 1976 میں ایک سٹوڈنٹ یونین سے شروع ہونے والا سفر اسلامیک سیلویشن پارٹی کے یوتھ ونگ کا ہیڈ بننے تک پہنچا تھا کہ 1980 کا مارش اللہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا اور ساری سیاسی جماعتوں پر پبندی لگا دی گئی 1994 میں استمبول کسطنطنیہ کا میئر الیکٹ ہوا تو پہلا فوکس عوامی مسائل جس میں ٹریفٹ پانی اور محولیاتی علودگی جیسے مسائل پر کیا خوش اسلوبی سے سارے مسائل نمٹائے اور اسلام پسندوں کو ایک چھتری طرح جمع کرنے کی کوششیں جاری رکھی 1997 میں ایک اسلامیک نظم پڑھنے پر اس مرد مجاہد کو دس مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا 2001 میں ساری اسلامیک پارٹیز پر پبندی لگی تو اپنی جماعت بنا کر میدان میں کود پڑا جب ساری عدلیہ اور ملٹری اسلام کے نام سے شدید متنفرہ بغض رکھتی تھی 2002 میں اللہ پاک نے اس مرد مجاہد کی پارٹی کو اکثریت دلوائی لیکن عدلیہ نے تیب اردوغان پر اسلامی ذہن رکھنے کی وجہ سے پابندی لگا رکھی تھی لہٰذا یہ پارلیمنٹ نہ آسکا 2003 میں پارلیمنٹ کی ایک کرادات سے واپسی ممکن ہوئی تو وزیر اعظم بنا لیکن صدارت ابھی بھی سیکولر گروپ کے پاس تھی بہترین کارکردگی دکھائی اور اللہ پاک نے اس کی مقبولیت اور بھی بڑھا دی 2008 میں اتحادی صدارتی امیدوار کو کامیابی دلوائی یہ پہلا موقع تھا جب وہ غیر اسلامی معاشرے کو صدارنے کی کچھ پوزیشن میں آ چکا تھا یہ ایسا معاشرہ تھا جہاں سر پر دوپہ ٹائی اسکارف لینے کو گناہ سمجھا جاتا تھا اور عدالتیں اس کام پر سخت سزا سناتی تھی شراب ہر جگہ قانونی تھی مخلوط الگی بی ٹی پروگرام مناقض ہو رہے تھے دشمن اپنے حساب سے مسلمانوں سے کس تن تنیا استمبول واپس لے جکا تھا 2007 میں جب صدارتی الیکشن میں آیا تو تین لاکھ سیکولر مغربی ایجنڈے کے پیروکار اس کے خلاف ان کیرامیں اکٹھے ہوئے ہفتوں تک لاکھوں لوگوں کو اس کے خلاف سڑکوں پر نکال آ گیا احتجاج کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ چل پڑا انہیں ڈر تھا اگر یہ کامیاب ہو گیا تو اتنے سالوں کی محنت بکار چلی جائے گی اتنی شدید مخالفت کے باوجود اللہ پاک نے اس مرد مجاہد کو کامیابی دلوائی 2011 میں شراب کی پرووشن اور مختلف مواقع پر اس کی سیل پر پابندی لگوائی جو کہ ادلیہ نے قائم نہ رہنے دی 2013 میں سر پر سکارف لینے کی پابندی کو ختم کروایا جس کے خلاف ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکال آئے مغرب اپنے قدم ترکی میں جمع چکا تھا بے راہ ربی عام تھی LGBT پروگرامز پر پابندی لگانا اور سر پر دوپٹے کی اجازت دینا اور سراب پر پابندی اس کا قصود بن چکے تھے پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں بولنا اور اس کے لیے عملی جدوجہد کرنا بھی اپنے اوپر لازم کرنے کی وجہ سے امریکی پٹھو اسلامی ممالک بھی اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں کچھ اسلامی ممالک نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ترکی پر معاشی پابندیاں لگوائیں اور اس کی حکومت کو بدنام کرنے کی بہت کوشش کی جسے اللہ نے ناکام بنا دیا آج سارا مشرق اور مغرب اس مرد مجاہد کے خلاف ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہڑنے پر تیار نہیں اللہ پاک اس مرد مجاہد کو مزید کامیابیاں دلوائے آمین یہ حدیث تو پوری ہو چکی لیکن جو کوئی ترکی کے معاشرے کو سمجھتا ہے وہ ضرور جانتا ہے کہ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہو رہا ہے رسول اللہ نے فرمایا تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین وہ لشکر ہوگا تو کیسے لگی آج کی ہماری اہم معلوماتی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان